بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرتگال کے حوالے سے پرتگال کی حکومت ایک نیا ورک ویزہ شروع کرنے جا رہی ہے جس کی مدد چھے مہینے ہوگی اس کی تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں یہ تفصیلات مزید ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو ورک ویزہ کے حوالے سے مزید معلومات آتی رہے گی وہ بھی ہم اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آثنٹک خبریں جو ہیں وہ مل سکیں اور چونکہ ہمارے بہت سے دوست ان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی لیکن وہ ویڈیو بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں صحیح جو ہے وہ چیزیں اور صحیح معلومات ان تک نہیں پہنچ سکتی ہیں تو پرتگال کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ایسا ورک ویزہ لا رہے ہیں جس کی مدد چھے مہینے ہوگی اور اس ویزے کے تحت وہ تمام غیر ملکی جو پرتگال کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آ سکیں گے اس کا اعلان جو منسٹر فارلیمانی افیرز ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کوٹا سسٹم اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویزہ ہے اس کی مدد کو بھی بڑھایا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پرتگال کے اندر کام کرنے کی تلاش میں آ رہے ہیں وہ ایک سو بیس دن تک یہاں پہ رہ سکیں اور اگر ضرورت ہو تو وہ مزید ساٹھ دنوں کے لیے اپنے ویزے کو اکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اس طرح جو کام کی تلاش میں آنے والے لوگ ہیں وہ ایک سو اسی دن تک وہاں پہ رہ سکیں گے اگر انہیں کام مل جاتا ہے تو وہ اپنے ویزے کو آگے اکسٹینڈ کروا سکتے ہیں یہ ایک مروضہ طریقہ کار ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ریگولر اور سیف مائیگریشن کو پرموٹ کرنا ہے تاکہ الیگل جو پرتگال کے اندر لوگ آ رہے ہیں ان افراد کی حوصلہ شکنی کی جائے ان اقدامات کو اٹھانے سے قبل جو ہیں وہ قانون میں امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں چونکہ یہ قانون انٹری سٹے اور ڈپارچر اور ان لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کا بھی ہے مائیگرینٹس کو تو اس لیے قانون کے اندر ترامیم جو ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں اور ان ترامیم کے بعد جو ہے اس قانون کو لاغو کر دیا جائے گا پرتگال کو اس وقت اپنے ٹورزم اور ٹریول جو سیکٹر ہے اس میں افرادی قوت کا جو ہے وہ کمی کا سامنا ہے انہیں ہنرماند افرادی قوت چاہیے اس وقت بھی دوہزار دوہزار بائیس کے آخر تک جو عداد و شمار ٹریول اور ٹورزم کانسل نے جاری کی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لیبر کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے اب بھی پچاسی ہزار لوگوں کی گنجائش موجود ہے ابھی بھی جو وہاں کی پرتگال کی ٹریول اور ٹورزم کی مارکیٹ ہے اس میں پچاسی ہزار نئے بندے جو ہیں وہ آئیں گے تو ٹریول اور ٹورزم کا سیکٹر ان کا چلے گا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دس سال میں ایک لاکھ ترینویں ہزار مزید جابز جو ہیں وہ کریئٹ کی جائیں گی کووٹ کی ویرس ہے چونکہ پرتگال کی جو معیشت ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے پرتگال کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے بڑی تعداد میں غیر ملکی ہنر مند افراد کی ضرورت ہے ایسے میں وہ تمام افراد جو پرتگال آنا چاہتے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ قانونی راستوں کے ذریعے پرتگال کے اندر آئیے غیر قانونی جو مائیگریشن ہے اس کی حوصلہ افضائی نہ کریں بلکہ قانونی طریقوں سے وہ پرتگال کے اندر آئیں پرتگال کے اندر بہت زیادہ گنجائش موجود ہے تو اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا اس ورک پیزے کو حاصل کیا جائے گا جب اس کی تفصیلات آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں گے سیزنل ورک پیزے کے حوالے سے بھی بہت سی معلومات لوگ پوچھ رہے ہیں اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بنائیں گے اس وقت تک کے لئے جو ہمارے پاس معلومات ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جو معلومات مزید آئیں گی تو اس کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھنے سے رہ نہ جائیں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ